ایمین ویدیاں بھی اور رہ جاتے ہیں ایمین کو بنانے میں تو ایمین یوگیکوں کو بنانے کے پروسس میں سے اگلا پروسس ہے کہتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی الکین ہو ہم اس کے دورہ ایمین کا نرمال کیسے کر سکتے ہیں آسان سا ہے دیکھو دیکھتے ہیں اچھا الکین میں میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے الکین ہے ایک ایسا یوگیک جس میں ڈبل بانڈ پایا جاتا ہے تو ہم اگر کوئی بھی ڈبل بانڈ والا کاربن کمپاؤنڈ لے کے ابکریہ کو کمپلیٹ کروائیں جیسے بیٹا ہمارے پاس ایک ڈبل بانڈ کو کنٹین کرنے والا کمپاؤنڈ ہے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو الکین جیسے ہی کہتا ہے ڈبل بانڈ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے ڈبل بانڈ والا کمپاؤنڈ الکین کہتا تو ڈبل بانڈ والا کمپاؤنڈ اگر کسی الکین کی ابکریہ اگر بیٹا ہم امونیا گیس سے کروائیں ویسے تو ایک جنرل آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے الکین امونیا گیس سے ابکریہ نہیں کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو اس بار ہمیں کوبالٹ اترے رکھے گا اور اس بات کو بھی دھیان دینا ہے میں ایک لائن پر لیکھوں گا ایچ ٹی اینڈ ایچ پی اینڈ ایچ پی کا مطلب جانتے ہو ٹیمپریچر بھی ہائی رہنے والا ہے اور پریشر بھی ہائی رہنے والا ہے اچھ تاپ اور اچھ داپ پر بھکریہ کرے گا کرے گا کیا یہ اس بانڈ کو بریک کرے گا اگر آپ چاہیں آپ سمجھ سکتے ہو اس بانڈ کو بریک کرے گا اور جب بانڈ کو بریک کرے گا تو این ایچ ٹی میں سے ایچ اس کو دیا جائے گا این ایچ ٹو اس کو دیں گے اگر ایچ اس کو دیں گے NH2 اس کو دیں گے بھائی ان میں کتنے اس تھے تین ایک میں نے الگ کر لیا NH2 لکھا بیٹا بنے گا کیا کمپاؤنڈ اوپر بنے گا CS3 سب سے پہلے ڈبل بانڈ بریک ہو گیا سنگل میں اور یہاں بچا CH2 سنگل بانڈ NH2 CH2 سنگل بانڈ NH2 پرائی میری ایمین بنا لیا ابھی ایک چیز چیک کرتے ہیں اور بیٹا اس کمپاؤنڈ کا نام C6 H5 سنگل بانڈ CH ڈبل بانڈ CH2 اس ٹائرین نام بیٹا اس کا ہوتا کہ بنتا کیسے ہے بنزین رنگ اوپر CH ڈبل بانڈ CH2 اس ٹائرین سے اگر بیٹا ہم امونیا کی ابھکریہ کروائیں آپ سمجھتے ہو کوبالٹ رہے گا کیا اتپری رکھ اور HTHP کا مطلب جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں اتنا زیادہ بیٹا رہے ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریسر کی پریزنس میں بیٹا اچھا اس میں سے یہ والا بانڈ بھی ہے لیکن بانڈ کیول ڈبل بانڈ کیوں ہوا کیونکہ ڈبل بانڈ میں ایک بانڈ پائی ہے جمانے سے بھی اس بات کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو پائی والا بانڈ بریک ہوا اور جب بریک ہوا تو NH3 میں سے H ملا اس کو اور بیٹا NH2 والا گروپ ملا اس والے بھاگ کو اگر اس پرکار سے ہم گروپ کو ڈیوائیڈ کر کے بانٹیں گے تو ہمارے پاس C6H5 سنگل بانڈ CH2 سنگل بانڈ NH2 اگر اس کو چیک کرو گے ارے ابھی تو اور تھوڑا سا رہ گیا سنگل بانڈ CH2 سنگل بانڈ CH2 سنگل بانڈ NH2 اب اس پرکار سے کمپاؤنڈ بنا ایک اور ریاکشن بیٹا اسی میں سے چیک کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کبھی پروپین آ جائے پروپین کا فورمولا CH3 سنگل بانڈ CH double bond CH2 اس کا نام پروپین ہے کاربن تین پروپ بانڈ ڈبل ہے این پروپین اگر بیٹا اس پر NH3 کی ریاکشن کروانی ہوگی ہمیں آپ سبھی سمجھتے ہو کابالٹ اٹھ پرے رکھ رہے گا HT and HP اٹھ پرے رکھ کے اب اکریہ کروا ہوگے double bond کو بریک کروگے اس کو دے ہوگے H اور اس والے بھاگ کو دے ہوگے NH2 اگر اس پرکار سے divide کرتے ہو تو ملے گا کیا CS3 CH2 پھر سے CH2 NH2 لیکن میں نے اس میں سے چیک کیا ایک چیز اب اکریہ میں نے سب کی کروائیں الکین کی لیکن یہ بناتا کس پرکار کا ایمین ہے کہ primary دھیان رکھنا اس پروسس سے آپ کے اول کون سا ایمین بنا سکتے ہو primary ایمین یا جس کو one degree ایمین لوگ کہتے ہیں اس کو نرمیت کر سکتے ہو ابھی ہم لوگوں کے پاس ایک کوئشن اور آجاتا ہے بیچ میں کہتا ہے گرگناڈ ابھی کرمک کے تھو اور یہ تو سبھی چیز جانتے ہو کہ ابھی تھی آپ نے جیادہ تر پدار جو ہیں کم سے کم ایک بار ہی سہی گرگناڈ ابھی کرمک سے جرور بنائیں تو ہم لوگوں کو کوئشن دیتا ہے گرگناڈ ابھی کرمک سے آپ بنا کر دکھائیے تو ہم گرگناڈ ابھی کرمک گرگناڈ ابھی کرمک کو بیٹا ایک اور نام سے جانتے ہیں دھیان دکھنا اس کو لوگ کہتے ہیں کارب دھاتوک یوگی کارب تھوڑا سا سہی کریں گے اس کو دھاتوک کبھی کوئی وقتی پوچھ لیتا ہے کہ کارب دھاتوک یوگی اس کو کیوں بولتے ہیں ترنت اسی سمیں آر کیا مطلب ہے کارب بھاگ سی ایس سی ٹو ایس فائی یہ رکھتے ہو اور اس کے ساتھ کون جلا ہے دھاتو مطلب یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کارب اور دھاتو سے کیا ہو کر بنا ہے مل کر ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا کارب دھاتوک یوگر اگر گرگنار اب اکرم نہیں پوچھتا ہے تو کارب دھاتو کہے گ ویسے فیمس نام اس کا گرگنار اب اکرم کی ہے لیکن اگر کبھی ایسا آتا ہے تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے اب اکریا کرانے کے طریقے کو سمجھیں گے بیٹا گرگنار اکرم کا امونیا اس بار میں نے امونیا سے ایک ہائیڈروجن کو کم کیا ایمین جیسے میں نے دیکھ ہائیڈروجن کم ہوا امونیا کائم چینج ہو گیا ایمین میں اور اسی ہائیڈروجن جو کم ہوا اس کی جائے پر کس کو لگا دیا سی ایل کو اس کا نام ہو گیا کلوری مین سمجھ گئے ایمین کے سوطر میں کون لگ گیا کلورین تو ٹوٹل نام کیا ہو گیا کلوری مین اب ایسا بھی کہتا ہے کلوری مین کے دوارہ آپ فراثمی ایمین یا کس کو کیسے بنا کر سکتے ہو اب اکریہ بلکل بیٹا کٹھی نہیں ہے ایم جی ایکس سوالہ پارٹ کس سے بکریہ کرے گا سی ایل سے اور ایک کمپاؤنڈ بناے گا اس کو سب سے پہلے چیک کریں گے کمپاؤنڈ کو چیک کریں گے ایم جی ہے ایکس ہے سی ایل ہے ایم جی سی ایل ایکس سی ایل کو بیچ میں لکھ لیا ایم جی سی ایکس بنا بیٹا بچا کیا کیا ہے آپ کو چیک کرنا ہے ایل بچا آر وہاں بچا این ایس ٹو تو کمپاؤنڈ بسنے والا ہے آر سنگل بانڈ این ایچ ٹو تو کلوری مین کا مطلب فورمولا سمجھ پا اس بات کو چیک کریں گے پرٹیک لر اگزمپل تو ایکس کی پر سی ایل لگ تو بڑا سرل ہے کلوری مین یہاں بھی بنے گا سنگل بانڈ این ایچ ٹو ابھی کیا کہتے ایم جی اس بھاگ کو لے کے الگ ہو جائے گا ایم جی سی ایل بن گیا اچھا سی ایل سی ایل دونوں باہر کوشٹ میں ہے تو اس کو کیا لس سکتے ایم جی سی ایل ٹو میں تو چیک کروں گا کیا بچ رہا ہے سی ایس ٹری اور این ایش ٹو سی ایس ٹری اور این ایش ٹو میتھی ایم کہتے ہیں ایک اور فورمولا یہی پر دیکھیں گے اگر ہمارے پاس اس کی جگہ پر ایریل گروپ آ جائے بنجین والا گروپ اور اس میں سے ایم جی بیٹا سی ایل کی جائے پر چینج کر لیں بی آر کر لیں اگر بی آر کو یوز کیا اور ہم نے ابھکریہ کرائی کلوری مین سی ایل این ایش ٹو بیٹا فرس ابھکریہ کا طریقہ یہ والا پارٹ ٹوٹ کر الگ ہو جائے گا اور جب پارٹ ٹوٹ کر الگ ہو گا تو سب سے پہلے ایم جی سی ایل بی آر سی ایل بی آر ابھی اس کو چیک کریں گے کیا بستہ ہے سی سکس ایچ فائیو اور آگے این ایس ٹو سی سکس ایچ فائیو سنگل بانڈ این ایچ ٹو اگر سی ٹو ایچ فائیو ایم جی بی آر کی بکریہ کر وائی جائے کلوری مین سے سی سنگل بانڈ این ایچ ٹو بیٹا بکریہ ہوگی یہ والا پارٹ ٹوٹ کر الگ رہے گا لکھیں گے کیسے ایم جی بی آر سی ایل اور بیٹا لاشٹ میں کیا بجائے ایمین کہتے اس کو اور اس کا نام تو آپ کو یاد ہی ہوگا بنجین کے اوپر نیس ٹو یا تو اس کو فینل ایمین بنجنا مین یا پھر اس کا ایک اور نام ہو سکتا تھا اینیلین اینیلین نام فیمس تھا بیٹا اینیلین کو بنانے میں ایک اور ویدی رہ جاتی اس کو اب اس میٹ اوپکریہ کیا ہے ہم بتاتے ہیں اس میٹ اوپکریہ کو ہم لوگوں نے اس نام سے بھی تھوڑا سا دیکھا ہے حالان کہ اس کو ایسا رہے کی سب جانتے ہیں ٹرپل اے ریاکشن ان میں سے تینوں ایسیڈ ہی رہنے والے ہم لوگوں نے اس میٹ ملی اس میں سے تین تین ایسیڈ کیے گئے پروڈکٹ بھی آس ری ایسیڈ اور کیسے ٹرپل اے ریاکشن کو چیک کریں گے آر سنگل بانڈ سی ڈبل او ایچ اگر ہمارے پاس کوئی کاربوکسلک ایسیڈ ہے ہم اس کی بھکریہ کرواتے ہائیڈرو جوئی ایسیڈ سے ہائیڈرو جوئی ایسیڈ کا سوطر ایسیڈ اور پرزنس رہتی ہے ایسیڈ 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 ریاکٹینٹ دونوں ایسیڈ اور کیٹلیسٹ بھی ایسیڈ ہم نے اس کو کس نام سے سوچا کی تین ایسیڈ ہے کیا ٹرپل اے ریاکشن کیونکہ کی ایسیڈ کی سپیلنگ ایسی سٹارٹ ہوتی اس کو ایسی بھی یاد رکھ سکتے ہیں اب اکریہ کے دوران ہوگا کیا سب سے پہلا یہاں سے انٹو الگ بیٹا اگر یہاں سے انٹو الگ یہاں سے سی او ٹو الگ بیٹا جلدی سے چیک کریں گے اس بات کو بچا کیا آر اب چیک کریں تو یہاں انٹو الگ ہوا تھا ایک ان بچا ایک ان یہ دو ایچ آر سنگل بان سوری این ایچ ٹو پراتھمی کی مین بنے گا بہت فیموس سا بکریہ میں س ہے اب ایک اور چیک کریں گے اگر ہم آر کی جگہ پر سی ایس 3 کو کرتے اور اس سمائے ہائیڈرو جو ہی لیتے اور ایرو کے شائن کو پر لکھتے ایچ 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 بچے کرتے کیا بنتا ہے سب سے پہلے تو انٹو الگ پھر سی او ٹو الگ انٹو الگ سی او ٹو الگ میں چیک کروں گا میرے پاس بچا کیا سی ایچ ایک این بچے گا دو ایچ بچیں گے تو بھئیا بن کر تیار ہونے والا ہے سی ایس ایچ ٹو ابھی ایک اور ریاکشن چیک کریں گے اگر ہمارے پاس کبھی ایسی ریاکشن آ جائے بن جوئی کے ایس پر بکریہ آگئی اور کہنے لگا ہائیڈرو جوئی کے ایس کو رکھا اب اکریا کیسے ہوگی پہلے این ٹو گائب پروڈکٹ میں پہنچا پھر سی او ٹو ہٹا پروڈکٹ میں پہنچا ابھی چیک کریں گے کی بنزین کی جگہ خالی ہوگئی ایک این بچے دو ایچ بچے تو بیٹا این ایچ ٹو تو بیٹا یہ بنانے کے پروسس ہوگئے جس سے ہم پرائی ایمین یا کبھی کبھی ہم لوگوں نے سیکنڈ یو ٹرسری بھی ایمین بنائے ابھی اس کو نور کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں کہ ایمین کے بھوتی گن کیا کیا ہوتے ہیں جلدی سنور کر لیں اسے ایمین یوگیکوں کو بنانے کے ویدھی پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے اب کی ایمین یوگیکوں کے بھوتی گن کیا ہوتے ہیں تو کچھ بھوتی گن میں نے یہاں لکھ رکھے آپ کو چیک کرنا ہے دیکھتے ہیں پہلا بھوتی گن لکھتا ہے کہتا ہے میتھل ایمین ایک پرکار کا دروپدار ہے گیسی اس کو دھیان لگنا ہے اس کے بعد ایتھل ایمین ایک پرکار کا دروپدار تھے لیکن یہ ایسا دروپدار تھے واسپ سے اس کے بعد اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو لکھوڑ سبسٹنس ملتے جائیں گے اور ایک بہت جب زیادہ آگے نکل جاؤ گے تو پھر پدار سولیڈ بھی ہونے لگیں گے تو کیونکہ بہت سارے ایسے بھی سبسٹنس ہیں جو واسپ کا نرمان نہیں کرتے ہم ان کو کیسا دروپدار کہتے ہیں آ واسپ سیل دروپدار جو واسپ میں بدل جائے جو دروپدار واسپ میں بدل جائے واسپ سیل دروپدار اور جو دروپدار واسپ نہ بدلے اس کو کہتے آ واسپ سندرو تو پہلا نمبر کمپلیٹ اب بیٹے پہلا نمبر کے بعد آتے سیکنڈ نمبر کیا لکھتا ہے سبھی ایمین رنگ ہی 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 بلکل صحیح ہے آپ کے یہاں جتنے الکیل ایمین ہیں الکیل ایمین کا مطلب سمجھتے ہو ہا یاد کوئی الکیل ایمین ہے تو پھر بیٹا وہ کمپونڈ رنگ ہی نہیں رہے گا اب کیونکہ پہلا گیس کے فورم میں تھا تو اس کی چرچہ تو جیدہ نہیں کریں گے لیکن باقی جو لکویڈ فیس میں آپ آسانی سے دیکھو گے سارے کے سارے ایمین آپ کو دروستہ میں ملیں گے اور یہ بھی رنگ ہین ملیں گے اب ہی نیچ نمبر پڑھتے ہیں اس کے پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہم پڑھتے ہیں چوتھا نمبر دوسرے نمبر کے جسٹ بار چوتھا نمبر الکیل ایمین جو ہوتے ہیں یا سبھی میں اگر آپ جوڑنا چاہو تو جو الکیل ایمین میں سے رہے میں یہاں بھی لکھ بھی دیتا ہوں کون سے ایمین الکیل ایمین کے جتنے بھی یوگی بنیں گے سارے کے سارے رنگ ہین کہتا ہے ایریل ایمین ایریل ایمین کا مطلب جس میں بنجین یا فینل گروپ پایا جائے گا ان ایمین کو بولتے ہیں ایریل ایمین ویسے ایریل ایمین بھی بیٹا اگر دیکھا جائے سد اوسطہ میں یہ بھی رنگ ہین ہے لیکن پروبلم کیا ہے نا جسے ایریل ایمین کو آپ نے کسی ڈببے پر بھر کے رکھا آپ ڈببے پر بھر رکھو گے تو اس کے اوپر جو گیپ ہوگا ایئر کا تو ہوگا کیا ایریل ایمین کس دیر بعد کس سمیہ پس اس ایئر سے رییکشن کر لے اور ایئر سے رییکشن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کی ایریل ایمین کا کیا ہوگیا آکسی کرن اور آکسی کرن ہونے پر بیٹا اس کے کلر میں تھوڑا سا کیا جاتا ہے چینج اور میں کیا جاتا ہے پریورتن اور رنگین ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں تیسرا نمبر پڑھنے کہتا ہے ایمین ایمین کے جیسی گند دیتے ہیں ایمونیا کی جیسی گند کا مطلب ہے ابھی آپ ایسا سمجھو ٹویلٹ وغیرہ پر جانے پر وہاں ایک عجیب سی گند آتی ہے وہ کس گیس کی گھٹی ہے ایمونیا کی تو جو نم ایمین مطلب ہے جن میں کاربن ایٹم کی سنخیہ کم ہے اگر آپ ایمین کی رباد کرو گے تو وہ ایمونیا جیسی بینکے گے لیکن اگر آپ ہائی مولیکلر ویٹ والے ایمین پر چلتے ہیں تو ہائی مولیکلر ویٹ والے ایمین میں کہتا ہے جبکہ اچ او بھار والے ایمین مچھلی کے جیسی گند دیتے ہیں گند میں ہلکا سا چینج جاتا ہے اور مچھلی کی طرح گند دینے لگتے ہیں حالان کہ دونوں عوضتھاؤں پر یہ گند عروشی کر رہتی ہے اچھی نہیں لگتی دونوں جگہ پر ابھی آگے بات کریں گے نیکس پورا نمبر جو ہے وہ قوثنانگ پر ہے قوثنانگ تو سبھی جانتے ہوگی کیونکہ قوثنانگ میں جو شروعات میں ہم لوگوں نے دیفنیشن پڑھنی شٹارٹ کی ہم لوگوں نے مطلب چھوٹی کلاسز پر تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک ایسا جس پر کوئی درو پدار اُبلنا چالو کر دیتا ہے پرارم کر دیتا ہے ہم اس temperature کو کیا بولتے ہیں قوثنانگ لیکن class 12 11 میں ہم نے قوثنانگ کی دیفنیشن پڑھی تھوڑی سی چینج تھی کیا تھی چینج تھی بولتا ہے کسی درو پدار کو جب آپ گرم کرتے ہو تو درو پدار کیا کرتا ہے درو پدار واسپ میں چینج ہوتا ہے اور واسپ میں چینج ہونے پر واسپ درو کی سطح پر کیا لگاتا ہے داب جب واسپ درو کی سطح پر داب لگاتا ہے اور واسپ دوارہ درو کی سطح پر لگا گیا داب وائیو منڈلی داب کے برابر ہو جاتا ہے ہم اس ٹیمپریچر کو کہتے ہیں کہ یہ درو پدار کا کیا ہے کتھنانک ابھی سمجھتے ہیں اس چیز کو یہاں بھی اگر آپ نے کتھنانک نہیں پڑھا تو ہمارے پاس ایک پاتر ہے اس میں میں یہاں تک لیپوڈ بھر رکھا ہے اب لیپوڈ بھر رکھنے پر ہوتا کیا میں نے اس کو ہیٹ کیا ویسے کیا ہے ایٹموسفیرک پریشر کتنا مانا جاتا ہے ایک وائیو منڈل مطلب باہر کی جو ایئر وغیرہ ایٹموسفیر کی وہ یہاں پر آ رہی ہے اوپر سے اور اوپر سے آتے ہوئے ایک پریشر اپلائی کر رہی ہے درو پر ایک پریشر باہری وائیو وائیو منڈل کی وائیو آ کر درو کی ستے پر ایک پریشر اپلائی کر رہی ہے اب ہوا کیا میں نے اس کو گرم کرنا اس ٹرائٹ کیا اب گرم کرنا اس ٹرائٹ کرو کہ یہ وارٹر کے پارٹیکل بھی سرفیس پر ٹکرائیں گے اب ہی سوچ وارٹر کا پارٹیکل اگر سرفیس پر ٹکرائے گا یہ بھی ایک پریشر لگائے گا سمجھنے والی بات ہے آپ کو اس کو تب تک گرم کرنا ہے اوپر سے وائیو منڈل دوارہ لگایا گیا پریشر اور نیچے سے وارٹر کی ویپر دوارہ لگایا گیا پریشر جس سمجھ آپس میں دونوں کیسے ہو جائیں گے برابر ہم کہیں گے ہمارا پدار کس ٹیمپریچر پر پہنچ گیا ہے کوتھنانگ پر جیسے ہی نیچے دوارہ ویپر دوارہ لگایا گیا پریشر اوپر وائیو منڈل دوارہ لگا گیا پریشر دونوں آپس میں کیسے ہو جاتے ہیں برابر ہم اس سمجھ اس کا ٹیمپریچر ناپ لیں گے یہ اس پدار کا کیا ہے کوتھنانگ سادار سبدوں میں جس پر درو پدار کا وائیو منڈل داب کی برابر ہو جاتا ہے کوتھنانگ کہلاتا ہے اب کوتھنانگ میں اسے بات کریں ان کے کوتھنانگ بھی کیسے ہوتے ہیں بڑھتے سوچتے دیکھو اس کو بیٹا الکیلیمین میں یہاں پہلا ایمین رکھا ہے اور میں نے ایک اور الکیلیمین رکھا ہے ابھی سوچتے اس میں کاربن ایک ہے اس میں کاربن کتنے ہے دو اوپر والے کا مولیکیلر ویٹ یا انبھار کیسا رہے گا کم اور نیچے والے کا انبھار کیسا رہے گا زیادہ سوچتے بیٹا اس کا سرفیس ایریا یہ ہے اور اس کا سرفیس ایریا یہ ہے یہ اپنے سرفیس ایریا سے بانڈ بنائے گا اور یہ اپنے سرفیس ایریا سے بانڈ بنائے گا ابھی آپ کو چیک کرنا ہے زیادہ بانڈ کون سے بنائے گا جس کا سرفیس ایریا ادھیک ہے اچھا یہ زیادہ بانڈ بنائے گا ادھیک بانڈ بنائے گا تو ان بانڈ کو توڑنے کے لئے تیمپریچر کیسا چاہیے ادھیک چاہیے اور ان کا کتھرانگ کیسا ہو جائے گا ادھیک اور اپیچھ اکر اس کا کم کیونکہ اس کا سرفیس ایریا کم ہے تو وہ اتنے زیادہ بانڈ بنا نہیں سکتا اور کیونکہ اتنے زیادہ بانڈ نہیں بنا سکتا ہے اس کے بانڈ کو بریک کرنے میں انرجی کیسی لگے گی کم بائی لو ٹیمپریچر ہی وہ ویپر فیس میں چلے جائیں گے لیکن کیونکہ اس میں سرفیس ایریا زیادہ ہے سرفیس ایریا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے پدارتھوں کے بانڈ زیادہ بنتے ہیں توڑنے کے لئے ٹیمپریچر بھی کیسا چاہیے زیادہ ہم کیا بتائیں گے کم اڑو بھار والے جو ایمین ہوتے ہیں ان کے کتھنانک ہائی رہتے ہیں ادھک رہتے ہیں تو ایک تو اس بات کو سب سے پہلے یہاں سے سمجھیں ہم لوگ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ تو ایمین پر چرچہ تھی اور وہ بھی کیسے ایمین پر چرچہ تھی پرائیمری پر اب ہی بات کریں گے اگر ایمین کمپونڈ کی تلنا دوسرے پرکار کے یوگیکوں سے کریں تو دوسرے پرکار کے یوگیکوں سے کریں جیسے آج ایمین اور الکوہل کی کمپیر کیا گیا ہے اس میں سے کیسے بیٹا ایلکین میں آر سنگل بانڈ ایس سے لکھتے ہیں ایلکین کو اگر ایمین کی بات آتے ہیں آر سنگل بانڈ این ایس ٹو سے لکھتے ہیں اس کو اور بیٹا اس کی بات آتے تو آر سنگل بانڈ او ایس سے لکھتے ہیں کتنا کو کچھ ایس سمجھنا ہے آپ کو آر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ایک کاربنی گروپ ہے کاربنی گروپ اور ہائیڈروجن کی ودد ریڈات مقت کا انتر بہت کم ہوتا رہے ہیں اب سر جی ودد ریات مقت کیا فرش یر کارٹیکل ہے بانڈ بنانے والے الیکٹرون اس گروپ دوارہ بھی اپنی اور آکرسیت کیے جا رہے ہیں یہ بانڈ بنانے والے الیکٹرون اور ہائیڈروجن دوارہ بھی آکرسیت کیے جا رہے ہیں یہ اپنی چھنٹہ سے بانڈ کو ہائیڈروجن بھی تو بانڈ کو کھیچ رہا ہوگا ہائیڈروجن جتنی چھنٹہ سے کھیچ گا ہم کہیں یہ ہائیڈروجن کی الیکٹرون نگیٹیوٹی ہے اب ہی چیک کریں گے کیونکہ دونوں کی الیکٹرون نگیٹیوٹی کا ڈیفرنس کم ہوتا ہے اچھا یہ سوچو کر کم ہوتا پلس چارج یا مائنس چارج جو بھی آیا ہے وہ کیسا آیا ہے کم ٹرپل ڈیس اس لئے دکھایا بہت کم ہے اچھا پلس چارج مائنس چارج کم ہے تو اٹریکشن فورس بھی کم لگا پائے گا چارج زیادہ فورس زیادہ میں نے اس کی بات دیکھی اس میں بانڈ کاربن اور نائٹروجن کے بیچ لگ رہا ہے کاربن اور نائٹروجن میں سے نائٹروجن کی الیکٹرون نگیٹیوٹی تھوڑی سی زیادہ ہے تو یہ بانڈ کو یہاں پر دسپلیس کیسے ہوگا زیادہ اور جب دسپلیس زیادہ ہوگا تو بیٹا یہاں چارج بھی کیسا آئے گا تھوڑا آگیا تو کیسے لکھ دیا ڈبل ڈیس سے ہم ڈیس سے اس بات کو دکھانا چاہتے تھے کہ چارج ہلکا ہو رہا ہے لیکن اگر اسی پرابلم آتی ہے کبھی ہم ایسے نہیں سکتے یہ تو ہم سوچنے کا طریقہ ہے سنگل ڈیس کا مطلب ہے کم پوزیٹیو چارج ڈیبل ڈیس کا مطلب ہے ادھک پوزیٹیو چارج لیکن اگر میں آر اور او میں سے دیکھوں کاربن اور آکسیجن کے بیچ بانڈ بنا ہے اس میں آکسیجن کی الیکٹرون نگیٹیوٹی بہت ادھک ہے کاربن کے پیچھا تو بیٹا سوچو یہ بانڈ کو کیسا کھسکائے گا زیادہ ٹرپل ایرو بنائے میں نے تو بیٹا سوچ سمجھ کے جواب دینا اس پر چارج بھی کیسا آئے گا بہت ادھک آئے اچھا سوچو اگر چارج اس میں سب سے زیادہ آئے تو یہ اپنے انوؤوں پر آکرشن بل بھی کیسا لگائے گا ادھک اور ادھک آکرشن بل لگائے گا تو اس کے بانڈ کو بریک کرنے کیلئے تیمپریچر کیسا چاہیے بہت آدھک چاہیے اس پر چلیں گے یہ بھی آکرشن کر رہا تھا چارج اس پر بھی آیا تھا لیکن الکوہول کی اپیچھا ایمین پر چارج کیسا آیا کم آکرشن بل بھی اب ایک شکرت کم لگا ہوگا تو اس کے بیچ کے بانڈ کو بریک کرنے کے لئے تیمپریچر کیسا دینا پڑا تھوڑا سا کم اچھا اس میں تو displacement بلکل نہ کے برابر تھا چارج بھی بلکل نہ کے برابر تھا تو اس کو توڑنے میں انرجی بھی کیسے لگے گی بہت کم اچھا سوچو اس میں سب سے کم temperature دینا پڑا اس کو زیادہ temperature دینا پڑا اس کو بہت آدھک temperature دینا پڑا تو کثنان کے کرم میں کیا لکھیں گے ہم دو ال can کے کثنان سب سے کم ایمین کے کثنان اس سے آدھک اور ال کو ہل کثنان اس سب سے ادھک کثنان کس پر depend کر آئے بانڈ کی polarity پر درو وانتہ پر ہندی میں اس کو درو وانتہ بولتے ہیں درو وانتہ کیا ہوتا ہے بانڈ کتنا ڈسپلیس ہوا جتنا بانڈ ڈسپلیس ہوگا کثنان اتنا زیادہ ہو جائے گا اور جس کا بانڈ کم ڈسپلیس ہوا اس لیکن ابھی دیماغ میں چارج والی بات جو جتنا زیادہ چارج رکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ آکرشن بھی تو بنائے رکھے گا اور جب آکرشن بنا رکھے گا تو آکرشن کو بریک کرنے کیلئے تیمپریچر کیسے چاہیے ہائی بیٹا اس چیز کو مٹاتے ہیں سمجھ ڈیفرنس پہچاننے کی کوسس کی جائے کی پرائیمری اور سیکنڈری ترسری میں کون سا ایمین ادھی کتھنانک رکھے گا کون سا ایمین کم کتھنانک رکھے گا اس کو دیکھو کیسے میں نے لکھ رکھا ہے پہلے ارینجمنٹ دیکھتے پھر کارن دیکھتے بیٹا آر ان کے ساتھ کتنے آر لگے ہیں تین ترسری ایمین ان کے ساتھ دو آر لگے ہیں سیکنڈری ایمین ان کے ساتھ کیول ایک آر پرائیمری ایمین اس میں تو لگا ہی نہیں کیوں یہ امونیا ہے اس میں تھوڑی لگے گا ابھی چیک کریں گے اس بات کو بیٹا دھیان سے سمجھنے والی بات ہے امونیا کا سوطر بنا رہے ہم لوگ ابھی چیک کریں گے اگر ایک برطن میں امونیا بہت ساری بھر دی اس میں ہوگا کیا ادھر بھی امونیا بھری ہے ادھر بھی امونیا یہاں چار اور امونیا بھری ہو یہ تو اس میں سے ہوتا کیا ہے نائٹروجن ہائی الیکٹرو نگیٹیو ایٹم ہے اور جب نائٹروجن ہائی الیکٹرو نگیٹیو ایٹم ہے آپ نے ہائی ڈروجن بانڈ کی ایک ڈیفنیشن پڑی ہوگی ہائی ڈروجن بانڈ تب بانتا ہے جب فلورین آکسیجن یا نائٹروجن میں سے کوئی element ڈائریکٹ کس سے جڑا ہوتا ہے آج وہ condition بھی ہائی ڈروجن بانڈ بنائے گا اور یہ ہائی ڈروجن بھی ہائی ڈروجن بانڈ بنا کر تیار کرے گا ابھی سوچنے والی بات ہے اس میں سے امونیا کے تینوں ہائی ڈروجن کونسا بانڈ بنا رہے ہیں ہائی ڈروجن بانڈ اس کو سمجھ لیا ابھی چیک کرتے ہیں پرائیمری ایمین پہ آجاتے ہیں بیٹا ادھر پرائیمری ایمین کو تھوڑا سا رکھیں گے بیٹا سونس سمجھ کے جواب دینا پرائیمری ایمین میں کتنے ہائی ڈروجن ایٹا آپ کو نجار آتے ہیں دو حالان کی آرگ میں بھی کاربن کے ساتھ کچھ ہائی ڈروجن ہوں گے لیکن ہمیں مطلب بھی نہیں ہمیں مطلب ہے جو فون میں سے ڈریک ہائی ڈروجن سے کنیکٹ ہیں تو نائٹروجن سے کتنے ہائی ڈروجن کنیکٹ ہیں دو کتنے ہائی ڈروجن باند بن سکتے ہیں دو اس کو بھی چیک کر کے رکھیں گے بیٹا سیکنڈری میں اگر چلتے ہیں آر سنگل باند این سنگل باند آر سنگل باند ایچ یہ سیکنڈری ہے اس میں سے کتنا ہائی ڈروجن باند بن سکتا ہے بلکل صحیح کیا ترسری والے کو آپ چیک کر پا رہے ہیں کیا اس میں کوئی ہائی ڈروجن ہے ہائی ڈروجن باند او لیبل نہیں ہے دیکھو ترسری پر جیرو ہائی ڈروجن ہائی ڈروجن باند پرائی پر دو ہائی ڈروجن باند اور امونیا پر ہائی ڈروجن باند کتنے تین اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہو اس کو اُبالنے میں کیا کوئی ہائی ڈروجن باند بریک کرنا ہے ترنت اُبل جائے گا کم ٹیمپریچر میں اُبل جائے گا بھائی اس کا سب سے کم دیکھو وہاں لکھا ہے سب سے کم والا پھر سیکنڈری میں آگئے بیٹا کتنا ہائی ڈروجن باند بریک کرنا ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی انرجی کیسی لگی زیادہ وہ انرجی کیسے دے رہے تیمپریچر کے تھو تو ہم نے تھوڑا سا زیادہ تیمپریچر تھوڑا سا اور بھی کیسا چاہیے آدھک یہاں بیٹا آمونیا میں کتنا ہائی ڈروجن باند بریک کرنے تین تو آپ خود سمجھ گئے ہوگے تین ہائی ڈروجن باند بریک کرنے کے لئے انرجی بھی اور کیسی چاہیے آدھک سمجھ گئی اس چیز کو تو کیونکہ تیرسری میں کوئی ہائی ڈروجن باند بریک کرنا تھا سیکنڈری میں ایک پرائی مری میں دو اور آمونیا میں تین ہائی ڈروجن باند بریک کرنے پڑے اور ان سبھی باند کو بریک کرنے کے لئے اتنی ہی امانٹ میں انرجی بھی لگتی چلی گئی اور انرجی کس کے تھوڑی ہم کو دینا ہوگا اس سے تھوڑا سا آدھ ٹمپرچر پرائی مری کو دینا ہوگا اور اس سے آدھ ٹمپرچر آپ کو دینا ہوگا امونیا کی لیکن کیونکہ الکیل ایمین چیپٹر پر رہتے ہیں میں امونیا کو بتا دیا ہے امونیا کا یہاں معنی نہیں رکھے گا سمجھے آپ کیونکہ آپ الکیل ایمین چیپٹر پر رہے تو آپ الکیل گروپ لگا ہوگا تب ہی معنی رکھے گا اب ایک اور چیز لکھتا ہے واسپ سلطہ ہوتا کیا ہمارے پاس دو کمپاؤنڈ ہیں اے اینڈ بی ایسے مان لیتے ہیں ہم کو پتا ہے اے کا کتھنا ہے ہینڈ ڈگری سلسیس اور بی ہینڈ ڈگری سلسیس کیا سنچتے پہلے کون اُبلنے لگے گا اور واسپ بنائے گا اے سو ڈگری سلسیس تیمپرچر کیا تو اے تو واسپ بنانا اسٹارٹ کر دیتا ہے لیکن بی نے کسی بھی پرکار کی واسپ نہیں بنائی اور ہمیں ایک سیچویشن دیتا ہوں ہینڈ ڈگری سلسیس تیمپرچر پر کیا ہوگا اے خوب واسپ بنائے رہے گا بناتا رہے گا لیکن ابھی بھی انتجار کرے گا کہ ہینڈ ڈگری سلسیس تیمپرچر کرے پھر وہ واسپ بنائے گا اس کا مطلب آپ خود سونس سکتے ہو جیادہ واسپ ادھیک واسپ کون بنا کر تیار کرے گا اے اور کم واسپ کون بنائے گا ایک سامان اسی چیز ہے جس کا کتھنانک کم واسپ سیلتا اس کی ادھیک اور جس کا کتھنانک ادھیک اس کی واسپ سیلتا کم کیونکہ وہ بیٹا کم واسپ بنائے گا تو ارینجمنٹ بھی الٹا ہونا چاہیے ترسری ایمین جو تھا اس میں کوئی بھی ہائیڈروجن بانڈ نہیں تھا اب آپ اس بات کو بھی پہلے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ کسی بھی پرکار کا ہائیڈروجن بانڈ نہیں تھا اس کا کتھنانک کم اگر کتھنانک کم تھا تو یہ واسپ سب سے اس کو واسپ بنانے میں ٹائم لگے گا اور یہ واسپ سب سے کیسی بنائے گا کم تے واسپ سیلتا کا کرم ہو گیا بیٹا آپ اس کو جلدی سے نور کریں پھر آگے چیک کرتے ہیں اگلا بہت تک گھن بیٹا میں لکھا ہے ویلیتا پر اچھا ویلیتا کا ایک اور نام ہے گھلن سیلتا کوئی بھی پدار جتنا آدھ گھل جاتا ہے اس گھلنے کی چھمتا کو ہم کہتے ہیں ویلیتا ابھی میں پڑھوں گا کیا لکھا ہے کہتا کاربن چھے سے اگر کسی بھی ایمین میں کاربن سے پر مار چھے سے کم کہتا ایسے ایمین جل میں اور ایک ہی نیم پوری گھلن سیلتا پر ایک طرف سے لاغو ہوگا یہ نیم سمجھ گئے تو گھلن سیلتا کو فیلال ایمین والے میں دوبارہ نہیں آنا ہے ایمین میں تھوڑا سا چیک کرتے این پر کتنے ایچ لگے ہیں دو ابھی مجھے کیا کرنا ہے مجھے ایک کب گھلتا ہے تین سیچوییسن پر کوئی بھی یوگک جل میں گھلا ہے اس کے پیچھے تین کارن ہو سکتے ہیں یا تو یوگک آئین میں ٹوٹنے کی چھنٹا رکھتا ہو آئین ہو جل میں گھولتے ہی آئین میں ٹوٹے کا جو کمپاؤن آئین کمپاؤن جل میں ترنت گھل جاتے ہیں کچھ آوک شیپوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی آئین 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 دوسرا یا تو کمپاؤن دروی باند بناتا دروی کا ملت سمجھتے ہو نا باند کس ایک طرف کیا ہوا ڈسپلیس ہوا ڈسپلیس ہوا باند بنائیں گے تو ایک سیرے پر پوزیو چارج آئے گا دوسرے سیرے پر آنسی گرو سے نگیٹیو چارج اور ایسا کمپاؤن بھی جل میں کیسا ہوتا ہے گھلن سیل تیسری چیز یا پھر آپ کا کمپاؤن جل کے ساتھ ہائیڈرو جن باند بنا لیں تو چیک کریں کیا ہمارے امین میں جل میں ہائیڈرو باند بنانے کی چھمتا ہے یہ نائٹ روزن ہائیڈرو اجھے ٹھیک تو ہے ہائیڈرو ڈائیٹ نائٹ روزن سے بنا ہے یہ ہائیڈرو جن یہ والا جل کے ان سے کیا بنائے گا ہائیڈرو باند یہ بھی ہائیڈرو ڈائیٹ نائٹ روزن سے کنیکٹ ہے ہم سمجھ گیا کہ ایمین یوگی کیونکہ ہائیڈرو باند بنا سکتے جل میں کیا ہیں گھلن سین لیکن سمجھ نہیں کونسی بات ہے یہ بھاگ جل میں گھلنے والا اور یہ والا بھاگ جل میں نہ گھلنے والا ابھی چیک کرو ادھر کمپاؤن پہ آئے کاربن بڑھ رہا ہے جل کاربن تین والا کمپاؤن لکھیں گے جل میں گھلنے والا پارٹ سیم ہے نہ گھلنے والا پارٹ بڑھ ابھی سوچو انو بھار بڑھنے پر جل میں گھلنے والا پارٹ سیم رہتا ہے لیکن جل میں نہ گھلنے والا بھاگ لگا تار اس کی لمبائی بڑھتی ہے تو اس لئے بولا کہ چھے سے کم ہوگا تو زیادہ گھلے گا اب زیادہ کاربن رکھو گے چھے سے بھی زیادہ سات آٹھ نو دس تو پھر ایسے کمپاؤنڈ میں نہ گھلنے والا بھاگ بڑھا ہے اور کمپاؤنڈ کی جل میں گھلن سیلتا کیسی ہو جائے گی کم یا ایچ ٹو یہ پرائیمری ایمین کے لئے بات ہے یہ سمجھ لی نہ جرہ تب میں نے وہاں لکھا ہے آر ایچ سیکنڈری کی کمپیر بھی نہیں ہو رہی ہے اچھا بتاؤ ایچ ایچ تو آپ سمجھ گئے کتنے ہائیڈروجن ہیں جو ہائیڈروجن بانڈ بنا سکتے جل کے ساتھ دو اور الکوہول میں آر سنگل بانڈ او ایچ کے وال یہ ایچ او سے کنیکٹ ہے اور او سے کنیکٹ ہے تو یہ ہائیڈروجن بانڈ 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 سکتا ہے ایمین کمپونڈ دو ہائیڈروجن بانڈ 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 کتنا ہائیڈروجن بانڈ کر سکتا ہے الکوہول کی گھلن سلطہ کیسی ہوگی کم سمجھ گئے اس کو نیکش نمبر پہ چلیں گے اس کو ایسے ہی میں پڑھ سکتا ہوں ادھر سے پڑھتے ہیں اس کے تینوں ہائیڈروجن ہائیڈروجن بانڈ 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 سکتے ہیں سب سے زیادہ گھلن ایک بھی ہائیڈروجن نہیں جو ہائیڈروجن بانڈ کو ڈیولپ کر سکے تقریباً جل میں آگ گھلن سل لہتا ہے یہ والا پدار تو ہم اس کو جل میں بھی گھولیں گے تو بلکل نہ کے برابر گھولے گا آگ گھلن سل پدار تو سامنے کی اور آگے چل میں پر گھلن کم گھلن سل ہے ایمین سیکنڈری ایمین اس سے ادھی گھلن سل پرائیمری ایمین اس سے گھلن سل اور امونیا تو ان میں سے سب سے گھلن سل ادھی ہے تم کو بتائیں نورمل ٹیمپریچر اور پریسر پر بات کی جائے ایک ہزار تین سو لیٹر امونیا گیس کو ایک لیٹر لکھنے میں دو فورمل لکھے اینیلین اور اس کا نام کیا ہے ڈائی میتھل فینی ایمین کہتا ہے ویلیتا کا بھی کام یہی کرے گا اور کتھنان کا بھی کام یہی کرے گا سوچ کے بتانا ہے تم کو کیا اس کا نائٹروجن کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ہائیڈروجن کنیکٹ ہے نہ کوئی ہائیڈروجن بانڈ نہیں بنے گا اور اس میں کتنے ہائیڈروجن بانڈ بنے گے یہ بھی ہائیڈروجن بانڈ 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 سوچ اس میں ہائیڈروجن بانڈ بنے گا تو مولیکل ایک دوسرے کو تیجی سے ہولڈ کر کے رکھیں گے ان دونوں کو الگ کرنے کا مطلب ہے اُبالنا کیا کہتے ہو کیونکہ ہائیڈروجن بانڈ بانا اس کو اُبالنے کیلئے تیمپریچر کیسا دینا پڑے گا یہاں کوئی ہائیڈروجن بانڈ نہیں ہے کم تیمپریچر پر ہی اس کے مولیکل الگ ہو جائیں گے اس کا کتنانک کیسا رہے گا کم اس کا کتنانک حالانکہ ابھی ہم لوگوں نے ایمین کمپاؤنڈ کے چھاری نیچر کو نہیں پڑھا ہے ایمین یوگی کو چھاری نیچر کو پڑھیں گے ہم لوگ کل کی کلاس میں آج اتنا ہی رکھیں گے آپ ان کو نوٹ کر سکتے سکتے